سدھارت شکلہ کے ندن کے بعد شہناز گل ابھی بھی اس گم سے خود کو نکال نہیں پا رہی ہے سدھارت کے انتیم سنسکار کے دوران ان کی جو تصفیریں سامنے آئیں وہ لوگوں سے بھلائیں نہیں بھولی جا رہی ہیں سدھارت سے بہت پیار کرنے والی شہناز گل کو خود کو اب اکیلہ محسوس کر رہی ہے شہناز کے پتا سنتوک سنگھ گل سے بھی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے اسی لیے اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ایک فیصلہ لیا جس سے ان کی بیٹی کے چہرے پر مسکان آ سکے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے شہناز گل کا دکھت حال دیکھ پتا سنتوک سنگھ گل نے بیٹی کے چہرے پر مسکان لانے کی ہر سمبف کوشش کر رہے ہیں حال ہی میں انہوں نے اپنے ہاتھ پر بیٹی کے نام کا ٹیٹو بنوایا ہے ان کے ٹیٹو کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس دکھت سمیہ سے شہناز کو باہر نکالنے کے لیے صدارت کی ماں ان کا پورا دھیان رکھ رہی ہیں دراصل ایسی خبریں ہیں کہ شہناز نہ کسی سے بات کر رہی ہیں وے اکیلے گمسم رہتی ہیں لیکن اب شہناز کے بھائی شہواز نے صدارت کی فوٹو والا ٹیٹو اپنے ہاتھ میں بنایا ہے جی ہاں تصفیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں شہناز کے بھائی نے صدارت کا مسکراتا ہوا ٹیٹو بنوایا ہے جس کے بعد لوگ ان کے کائل ہو گئے ہیں جس کے بعد لوگ ان کے کائل ہو گئے ہیں